موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم پروگرام آگاہی کے ساتھ میں ہوں آپ کی مذبان شاہین صدیقی آج ہم قومی دارہ امراض قلق میں موجود ہیں اور ایک بڑا اہم موضوع جس پہ بات کرنا بڑا اہم ٹاپک ہے سردیوں میں ہارٹ اٹیک میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہم اس سال دیکھ رہے ہیں کہ امواد ینگسٹرز میں بھی ہارٹ اٹیک میں امواد ہو رہی ہے خاص طور پر ہم سٹوک کی بات کریں تو سٹوک کی کیسز میں بھی اضافہ ہوا ہے جیسے اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو پنجاب سائٹ پہ نمونیا کی کیسز بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے بوڑھے اور بچے نمونیا کا بہت زیادہ شکار ہو رہے ہیں اس کی وجہ اگر ہم بات کریں پولوشن تو ہے ہی ہے کیونکہ پنجاب سائٹ پہ بہت زیادہ پولوشن ہے لیکن اگر ہم کراچی کی بات کریں یا سندھ کی بات کریں تو ایک کہا جاتا ہے کہ گرمی زیادہ ہے تو شاید ہارٹ اٹیک زیادہ ہوں گے لیکن یہ بڑا غلط کانسپٹ ہے ہم سردی میں دیکھتے ہیں بڑا تیزی سے اضافہ ہوتا ہے ہارٹ اٹیک میں اور مریض بھی ایمرجنسی میں بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں کیا وجوہات ہیں کس طرح بچا جا سکتا ہے اگر خاص طور پر ہم ہارٹ اٹیک کی بات کریں کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بڑا سیوئر قسم کا جو سردیوں میں ہارٹ اٹیک ہوتا ہے بڑا سیوئر قسم کا ہوتا ہے اگر ہم بات کریں سٹوک کی تو سٹوک کی کیسز میں بھی اضافہ ہوتا ہے کیا وجوہات ہیں آج ہم قومی دارے امراض قلب میں ایگزیکٹیو ڈیریکٹر پروفیسر تاہی سکیر صاحب کے ساتھ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ آئی آئی کی کیا وجوہات ہیں کہ اتنا زیادہ سردیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے ہارٹ اٹیک میں اور خاص طور پر سٹوک میں کیا چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ ہوتا ہے فلو بہت زیادہ ہوتا ہے وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے نمونیاں ایک وجہ ہو سکتی ہے نمونیاں کی وجہ سے بھی کیا دل پر اثر پڑتا ہے فیپڑوں کی وجہ سے دل ایفیکٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ بھی ہم آج سوال کریں گے تیسری ہم جو بات کریں گے قومی دارے امراض قلب بہت بڑا اسپتال دنیا میں اگر ہم کہیں نمبر ون اسپتال دل کے امراض کا تو یہ غلط نہ ہوگا ستائیس چیسمنٹ یونٹ کام کرے ہیں اسی طرح سٹلائٹ بھی مختلف شہروں میں سن کے لگے ہوئے ہیں جو کنیکٹ ہیں اس ہیڈ آفیس سے کیا ہونے جا رہا ہے بچوں کا اسپتال کی بلڈنگ تقریباً تیار ہو گئی ہے کب اس کا انیوگریشن ہوگا کب وہاں سرویسز شروع ہوں گی کیونکہ سنت میں اور پنجاب میں اور اگر ہم بلوچستان کی بھی بات کریں تو بڑے بچوں میں جو دل کا سراخ ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں بچوں میں دل کا سراخ وجوہات کیا ہیں اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے اور اس اسپتال پر بھی بات کریں گے کہ یہ کب شروع ہوگا اور اس کی سرویسز کب شروع ہوں گے اور ابھی مزید نائی سی ویڈی کے کتنے سیٹلائٹ چینٹر بننے جا رہے ہیں جسپیڈ نیونٹ پر کتنے پر کام ہو رہا ہے یہ ساری آج ہم بات کریں گے اسلام علیکم سر سر بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا ایک تو ہم کچھ چیزیں آج سردیوں کے حوالے سے ڈسکس کریں گے پھر ہم نائی سی ویڈی کے حوالے سے کہ کیا پیش رفت ہونے جا رہی ہے بچوں کے اسپتال کے حوالے سے پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہوگا کہ سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہرٹ اٹیک میں اضافہ ہو جاتا ہے سٹوک میں اضافہ ہو جاتا ہے کیا وجوہات ہیں دیکھیں جو آپ کی پرسپشن کے بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ایسے نہیں ہے اگر ہم ڈیٹا نکالیں گے اس کو دیکھیں گے تو دیکھنیٹلی تھوڑا سا نمبر بڑھ جاتا ہے سردیوں میں بنیادی وجہ اس میں جو یہ ہے کہ سردیوں میں جو بلڈ پیشر کے مریض ہیں ان کا بلڈ پیشر تھوڑا بڑھ جاتا ہے اور وہ عام طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ بلڈ پیشر کے مریض ٹریٹیڈ جو ہیں بہت کم ہوتے ہیں جو ایڈیکویٹلی ٹریٹیڈ ہوتے ہیں تو جو انٹریٹیڈ اور پلس جو کہ اچھی طرح ٹریٹ نہیں ہوئے ہیں ان میں پھر بلڈ پیشر شوٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے پھر دل کی شریانوں پہ اور دماغ کی شریانوں پہ بوچ پڑتا ہے تو یہ چیزیں تھوڑا سا بڑھ جاتی ہیں دوسری وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں عام طور پہ سردی کی وجہ سے لوگوں کی فیزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے سوائے اپنے کام کاج کے وہ جو ایک ریگولر ایک سائز دوسری چیزیں کرتے تھے وہ پھر وہ بند کر دیتے ہیں تو وہ بھی ایک کسیہ تک فیکٹر بن سکتا ہے مگر مین وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں بلڈ پیشر کی تھوڑی سی انٹینسٹی بڑھ جاتی ہے اچھا سرمجھے بتائیں کہ کیا ہم نمونیا جیسے پنجاب مزوخ نمونیا کی کیسز بہت زیادہ ہیں چھوٹے بچوں میں اور خاص طور پر بڑے افراد جو ساٹھ سال سے زائد ہیں ان میں بہت زیادہ ہے نمونیا اور انفلائنزا بہت زیادہ ہم اس کراچی شہر میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ کیسے چیسٹ انفیکشن بہت زیادہ ہے کیا یہ وجہ بھی ہو سکتی کیونکہ ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں اگر وہ ان کو نمونیا ہوتا ہے تو کیا ان کو افیکٹ ہو سکتا ہے کیا پیپڑوں پہ اثر ہونے والا اثر دل پر ہو سکتا ہے دیکھیں بنیادی طور پہ جو ائر پولوشن ہے اس کی ویعے سے جو سیزنل چینجز آتی ہیں اس میں وائرل ایلیمنٹ جو ہوتا ہے اس سے یہ انفلائنزا کے انسیڈنس تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے اور اس کی ویعے سے جنوں کی تھوڑی سی مدافیت کمزور ہوتی ہے اس میں نمونیاں ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ڈیفنیٹلی کوئی اگر مریض ہارٹ کا پیشنٹ ہے اس میں کوئی بھی کسی قسم کی انفیکشن ہوگی اس سے دل کی دھڑکن بڑھے گی بخار کی صورت میں تو اس میں دل کی بیماری کے جو ریٹ ہے وہ ذرا بڑھ جاتا ہے کیونکہ پیشنٹ کی جو ہارٹ سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں وہ ڈیٹر ریٹ ہونا شروع ہوتی ہیں تو اسی لئے ان کو پہلے جو نا ان چیزوں کو دیکھ لیا جائے کہ بھئی پیشنٹ کو نمونیاں اگر ہے تو اس کو گھر پہ نہ ٹریٹ کریں پراپر کنسلٹیشن کر کے اس کو ٹریٹ کریں اسی جرہ انفلوینزا کے لئے جو نا اس چیز کا خیال رہے کہ جو پیشنٹس ہیں ان میں پھر پراپر کیر ہو سر اگر ہم ویکسین کی بات کریں خاص طور پر کارڈک پیشنٹ ہے اور ان کو کرٹیکل بیماری ہے دل کی تو اب ویکسین کے والے سے کیا کہیں گے کیا ان کو نمونیاں کی ویکسین لگانی چاہیے یا انفلوینزا کی ویکسین ان کو لگانی چاہیے ہماری ایک روٹین پیکٹس ہے ہمارے ہاں جتنے بھی پیشنٹ ہے ان کو ڈسچارج کے وقت سپیشلی جن کے دل کی پٹھے کمزور ہوتے ہیں ان کو یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ انفلوینزا کی ویکسین وہ سلانہ بنیاد پہ لگائیں گے اور نمونیا کی ویکسین جو نے پانچ سال یا اب لائف لانگ والی بھی آگئی ہے تو وہ لگوائیں گے اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے ایسے پریز جن میں دل کی پٹھے توڑے کمزور ہوں اچھا سر اب جیسے ایکسرسائز کی بات کر رہے تھے یا آپ چلنے پھرنے کی بات کر رہے تھے واقعی سردیوں میں بہت زیادہ کمی ہو جاتی ہے چلنے پھرنے میں بھی پھر ڈی ہائیڈریٹ پیشنٹ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پانی بہت کم پیتے ہیں سردی کی ویسے پانی بھی بہت زیادہ کم پیا جاتا ہے چلنا پھرنا بھی نہیں ہوتا اور کھانا پینا بھی لوگوں کی غزہ بھی بڑھ جاتی ہے اس سے بھی کوئی افیکٹ ہوتا ہے دل کی اپراد دیفنیٹلی دیکھیں کسی بھی قسم کی جو غزہ ہے عام طور پر سردیوں میں مرغن پر زیادہ زور ہو جاتا ہے پائے کا رواج زیادہ ہو جاتا ہے دعوتیں ہوتی ہیں اسی طرح نہاری وغیرہ کی اور ویسے بھی حلوے اور یہ ساری چیزیں جو کہ عام طور پر ریکمینڈڈ نہیں ہے کہ آپ فریکوینٹلی کھائیں اوکیجنلی مہینے دو میں کھا لیں تو وہ اس کا رواج زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ اگر کوئی کارڈک پیشنٹ ہے تو اس میں دیفنیٹلی ہارٹ کے لیے وہ معاون نہیں ہے تو خطرہ بڑھ جاتا ہے ہارٹ سے ریلیڈڈ چیزوں کے ہونے کا سر ڈی ہائیڈریشن کے بارے میں کیا کہیں گے ری ہائیڈریشن بھی ایک فیکٹر ہے دیفنیٹلی دی ہائیڈریشن ایک فیکٹر ہے مطلبہ دل کا مریض ہے مریض ہے اور وہ اپنے آپ کو اچھی طرح ری ہائیڈریٹ نہیں رکھتا ہے تو اس میں خطرہ ذرا بڑھ جاتا ہے کیونکہ خون ذرا کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے تو اس میں خطرہ بڑھنے کا انچانسز ہوتے ہیں صحیح سر مجھے یہ بتائیں کہ غزہ کس طرح کی غزہ لینی چاہیے جیسے ہی سردیاں آتی ہیں جیسے سوپ کا ریواج بڑھ جاتا ہے پائی کا ریواج بڑھ جاتا ہے لوگ بہت زیادہ غزہ کھاتے ہیں بیٹھے بیٹھے کھا رہے ہوتے ہیں مطلب چلنا پھرنا پوزہ تک کم ہو جاتا ہے اور کس طرح کی غزہ ان کو لینی چاہیے خاص طور پر اگر ہم کی بات کریں سردیوں کی بات کریں لیکن سردی کی کوئی خاص غزہ نہیں ہے غزہ بسیکلی ہیلڈی ڈائٹ ہونی چاہیے اس کا سردیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ سوپوپ لے لیتے ہیں تو ٹھیک ہے مگر جو نارمل ایک ہیلڈی ڈائٹ ہے جس میں ہر چیز کی مقدار اعتدال کی تحت ہو تو وہ لینا چاہیے اس کا سردی گرمی سے کوئی تعلق نہیں ہے صحیح سر احتیاط کیا بتائیں گے کیا مریض کو کیا احتیاط کرنی چاہیے خاص طور پر دل کے مریضوں کو کیونکہ ہم دیکھیں ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں پیشنٹ ان کو شو جاتا ہے غزہ کا شو جاتا ہے چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے کیا احتیاط بتائیں گے آپ ان مریضوں کو جو دل کے مرض میں مبتلا ہیں اور خاص طور پر ڈیابیٹک پیشنٹ ہیں اور جو ہائپٹنسیو ہیں دیکھیں جو بھی مریض شوگر کا ہے اس نے تو شوگر کی دوائیوں کے علاوہ شوگر کا مریض تو ایسی ہی اپنا ڈاکٹر ہوتا ہے کہ شوگر کی دوائیوں کے علاوہ اس نے بہت احتیاط کرنی ہے غزہ میں اور اس کے ساتھ جو ہے اس کو بہت ضرورت ہے کہ وہ فیزیکلی ایکٹیو ہو چلنا پھرنا رکھے اور اپنے پاؤں کے ناخونوں کا اور ان سب چیزوں کا بہت خیال رکھے اسی طرح ہائپٹنسیو پیشنٹ میں یہ میک شور کر لیں کہ ان کا بلڈ پیشنٹ بہت اچھی طرح کنٹرول ہو ایک جنرل ٹرینڈ یہ ہے کہ جب بلڈ پیشنٹرول ہو جاتا ہے اور کچھ عصصے کنٹرول رہتا ہے تو مغالطہ ہو جاتا ہے کہ شاید بلڈ پیشنٹ نہیں ہے وہ ایک جو غلطی ہے وہ پھر بڑی مہنگی پڑ جاتی ہے کیونکہ جب ریباؤنڈ بلڈ پیشنٹ ہوتا ہے اس میں تھوڑا سا نمبر بھی بڑھ جاتا ہے بلڈ پیشنٹرول کا اور اس میں پھر کامپلیکیشن ہونے کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے اس لئے بہت ضروری ہے کہ بلڈ پیشنٹ کے مریض اپنے بلڈ پیشنٹ کو باقائدگی سے چیک کراتے رہے اور اس کو ایڈیکویٹلی کنٹرول کریں تیسری چیز جو دل کے مریض ہیں ان کے لئے تو بہت ضروری ہے کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھائیں اور کھانے کے بعد چلیں نہیں اور اسپیشلی کیونکہ ہمارا ایک مسلم معاشرہ ہے تو نمازیں جو ہیں وہ خالی پیٹ پڑھیں گے اور کیونکہ آج کل سردیوں کا موسم ہے تو اگر وہ نماز کے لئے مزید کی طرف جاتے ہیں تو اسپیشلی مغرب سے عشاء اور فجر کے ٹائم پر درہ موسم سرد ہے تو گرم کپڑے پہن کے پھر جائیں اور سب سے ضروری ہے کہ جو ہیلڈی ڈائٹ کارڈیک پیشنٹ کے لئے ہے وہ اس کا استعمال رکھیں جنگ فورڈ اور اس طرح کی چیزیں جن میں جو موراغانوں جکنائیوں تلی ہوئی ہوں ان کو ایوائٹ کرنا چاہیے پاس طور پر پائے ہیں نہاریاں ہیں اس کو ایوائٹ کریں جیسا کہ ناظرین سر نے ہمیں بتایا کہ سردیوں میں کس طرح جو ہے وہ کچھ پیشنٹ بڑھ جاتے ہیں سب سے بڑی وجہ کے لوگ کھاتے ہیں اور ان کا چلنا پھرنا بہت کم ہوتا ہے دوسرا یہ ہے کہ ایکسرسائز کرنا بہت سارے لوگ چھوڑ دیتے ہیں جیسے وہ گرمی میں یا صحیح موسم میں ایکسرسائز کر رہے ہوتے ہیں سردیوں میں ایکسرسائز کم ہوجاتی ہے پھر تیسری بات یہ ہے کہ پانی کا استعمال بہت زیادہ کم ہوتا ہے اگر ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو وہ بڑڈ پیشر کے مریضوں کے لئے بھی نقصان دے ہیں وہ ڈیابیٹک پیشنٹ کے لئے بھی نقصان دے ہیں وہ جو دل کے امراض میں مقتلع مریض ہیں ان کے لئے بھی نقصان دے ہیں کیونکہ خون کا گاڑا ہونا انتہائی نقصان دے ہیں وہ کسی بھی نہ صرف دل کو پھے پڑوں کو بلکہ کسی بھی آزہ کو متاثر کر سکتا ہے خون کا گاڑا ہونا لہٰذا اپنے آپ کو اپنا پانی کا خاص طور پر خیال رکھیں آرٹ گلاس پانی کا استعمال کریں چاہے سردی ہو یا گرمی ہو اپنے پانی کا استعمال کرنا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو مرغن غزائیں ہیں اس کو ترک کریں مرغن غزاؤں کا استعمال انتہائی مزر ہے نہ صرف ڈیابیٹک پیشنٹ کے لئے دل کے مریضوں کے لئے بلکہ ہائپرٹینسیف جو پیشنٹ ہے ان کے لئے بھی بہت نقصان دے ہیں ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں جی ناظرین پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں ہم بچوں کا جو ایک کمپلیکس بن رہا ہے اس کے حوالے سے بات کریں گے کہ کتنا فیصد بن چکا ہے کب اس کا انیگریشن ہونا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں موجود ہوں گی بچوں کے علاج کے لئے خاص طور پر اگر ہم سندھ کی بات کریں تو بڑی ایک بڑی تعداد ہے جو بچوں میں دل میں سراخ ہوتا ہے یہ بڑی کومن بیماری ہے اس کی بجوہات کیا ہیں اس پر بھی بات کریں گے اور کمپلیکس کے حوالے سے بات کریں کسیم مجھے بتائیں بچوں میں جو دل میں سراخ ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے اور دوسری بات مجھے بتائیں کہ یہ جو کمپلیکس تیار ہو رہا ہے ہرٹ آفیس میں اس کی عمارت کس حد تک بن گئی ہے اور اس کا انیگریشن کب ہونا ہے یہ بیسیکلی سن گورنمنٹ کا پروجیکٹ ہے جس میں ڈیڈیکیٹڈ یہ بچوں کا ایک ہسپتال ہے جس میں دل کی بچوں کی تمام بیماریوں کے لئے ہر طرح کی فیسیلیٹی ہے چاہے وہ ڈیگناؤسٹک فیسیلیٹی ہو یا الیکٹرو فیزیالوجی کی ہو یا اس کے علاوہ جو ایڈوانس ایمیجنگ کی فیسیلیٹی وہ ساری اس میں موجود ہیں اسی طرح تمام قسم کا علاج جو ہے نا یہاں پہ بچوں کے لئے لیٹس بھی اور جو کنونشنل ہے وہ بھی ہوگا یہ بیڈلنگ ابھی اس وقت گری سٹکچر آلموس کمپلیٹ ہے فینشنگ کا کام جاری ہے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ دوہزار چوبیس کے میٹ تک یا اس کے آگے کوئی ایگزیکٹ ٹیٹ تو نہیں دے سکتے ہم دو فلور جینا ہے اس کا ایکٹیف کر دیں ان دو فلورز میں ایک ایمرجنسی ہوگی آئی سیو سی سیو اور ایک وارڈ جینا اور اوپڈی یہ ہم آن کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ اس وقت ہمارے جو نیسی ویڈی کی بیڈلنگ ہے اس میں بچوں کے لیے وارڈ کی فیسیلیٹی اتنی ایڈیکویٹ ہے نہیں اور بچوں کا رش کیونکہ پورے پاکستان سے مریض آتے ہیں چونکہ ایکسپرٹیز بہت اچھی ہے یہاں پہ اور دوسرے ہیں سارا علاج فری ہے تو رش ایکسٹرارڈنری ہے یہاں پہ تو کوشش یہ ہے کہ سال کے مٹ سے اینڈ تک جو ہے ہم اوپڈی کا ایریا اور ان پیشنٹ کے ایک وارڈ آئی سیو سی سیو اور اوپڈی جینا اس ویڈلنگ میں شروع کر پائیں باقی تھوڑا سا جو پروجیکٹ ہے اس کی کس ایسکلیشن ہوئی ہے تو اس کے لیے ابھی گورنمنٹ نے ہمیں ریوائز بجٹ جو ہم نے بھیجا ہے وہ اپروو ہو جائے گا تو ہماری کوشش یہ ہوگی کہ اگلے سال کے اینڈ تک کسی نہ کسی طرح ہم کوشش کریں گے کہ اس کو فلی فنکشنل کرنے ڈیفنیٹلی اس میں جو چیزیں ہیں وہ کافی کسلی ہیں انجیو گرافی کی ایک سے زیادہ مشینیں آئیں گی ایک سے زیادہ آپریشن تھیٹرز ہیں تو وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے ہماری اپنی کوشش یہ ہوگی کہ اگلے سال کے اینڈ تک جو ہے یہ پیٹس کمپلیکس آپریشنل ہو جائے صحیح سر مجھے بتائیں یہ مرض بچوں میں اتنا زیادہ کیوں ہے مطلب کیا ماں میں غزائی قلط کی بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے اس پر دیکھیں ایک تو پرسپشن زیادہ ہونے کا صرف اس لیے ڈیولپ ہو رہا ہے کہ سارے جو بچوں کے پیدائشی بیماری والے مریض ہیں یا انفیکشن سے دل کمزور ہونے والے مریض ہیں وہ سارے یہی آتے ہیں اب وہ سندھ کے بھی آتے ہیں بلوچستان کے بھی آتے ہیں آپ کے پنجاب سے بھی آ رہے ہیں آپ کے اغوانستان سے بھی آ رہے ہیں اس کی وجہ سے یہ لگتا ہے کہ شاید بچوں میں بہت زیادہ ہو گیا ہے میرے خیال میں اس طرح کا پرسپشن نہیں ہونا چاہیے ڈیفنیٹلی کیونکہ یہ ڈیڈیکیٹڈ بچوں کا اسپطال کا ایک اس میں وارڈ ہے تو اس لیے مریضوں کو رشیاں پہ زیادہ ہے جہاں تک پیدائشی بیماری کا معاملہ ہے وہ بچے کی جو ماں کے پیٹ میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ ذران کچھ فیکٹرز ہوتے ہیں جس میں ڈیفنیٹلی ماں نریشمنٹ بھی ایک فیکٹر ہے مگر اس کے علاوہ جو دوائیاں استعمال کرتے ہیں بغیر ڈاکٹر کے مشورے سے پریکننسی میں وہ بھی ایک فیکٹر ہے مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غزائی قلت اور جو عدویات خواتین استعمال کرتی ہیں وہ دونوں فیکٹر شامل ہیں اس میں بغیر ڈاکٹر کی جادت کے صحیح اچھا سار ہم نے بتائیں کہ جو سکھر میں پورا ایک بچوں کا بنائے گیا تھا اس میں کیا کیا فیسلیٹیز ہیں بچوں کے حوالے سے خاص طور پر جب ہم نے کارڈیو کی جو فیسلیٹیز ہیں وہ ہم گریجولی ایکسپینڈ کرتے جا رہے ہیں تمام بچوں کی فیسلیٹیز ٹنڈو مہت خان سکھر لڑکانہ اور ہیدراباد میں موجود ہیں اور اسی طرح جو ہمارے پاس نیرو انٹروینشن ہے جس میں ہم دماغ کے اندر جو کلوڈ بن جاتا ہے اس کو امرجنسی میں کھولتے ہیں وہ اب ہم نے کارڈیو کے علاوہ آج ٹنڈو مہت خان میں ستا ہوا ہے وہاں پہ کر رہے ہیں اور ہم سکھر میں بھی سٹارٹ کر دیں گے یہ فیسلیٹی تو یہ جو چار سنٹر ہیں ان میں ایڈوانس کے ارساری ہو رہی ہے اس میں الیکٹرو فیزیالوجی بھی ہے اس میں کارڈک سیجری بھی ہے بچوں بڑوں دونوں کی اور اس کے علاوہ جو روٹین کی ایڈیڈ کارڈیالوجی وہ پورا ہے اچھے صرف کمپلیکس بنا ہے اس میں کتنا اس پیسے مطلب ایک وارڈ اگر بنے گا تو اس میں وارڈ میں کتنے بچوں کی گنجائش ہوگی اور آئی سیو اور سی سیو اس میں کتنے بیٹ رکھے گئے ہیں یہ آپ پیٹس کمپلیکس کی بات کریں جی میں پیٹس کمپلیکس کی بات کریں اس میں وارڈ میں تقریباً پچیس سے تیس کی کپیسٹی ہے اور چار کے قریب وارڈ ہوں گے باقی آئی سیو سی سیو میں بھی کپیسٹی تقریباً اتنی ہی رہے گی مائیڈیکل آئی سیو اور سیجیکل آئی سیو کی کپیسٹی تھوڑی زیادہ ہے کیونکہ آپریشنز میں وہ چار تھیٹرز ہیں اس میں جو تھیٹرز میں آپریشنز ہوں گے اس کے لئے پھر ہمیں بیک اپ میں آئی سیو زیادہ ہیں تو سیجیکل آئی سیو کی کپیسٹی زیادہ ہے صحیح اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر اوٹیز بھی رکھی گئی ہیں جیہاں جیہاں چار تھیٹرز ہیں بڑے سٹیٹ آف آٹ تھیٹرز ہیں جس میں تمام لیٹس فسیلٹیز موجود ہیں صحیح صرف کتنا بوجھ آپ کو لگتا ہے کہ مطلب بلوجستان سے بھی یہاں پر آتے ہیں پیشنٹ نہ صرف بچے بلکہ بڑے بھی آتے ہیں کی پی کیسے بھی یہاں پر آتے ہیں پنجاب سے خاص طور پر ہم بنجاب سے دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں یہاں پر کیسے زیادہ میں پیشنٹ لہور گئی ہوں تو وہاں میں نے دیکھا کہ لوگ یہاں سے آپریٹ کروا کے گئے ہوئے تھے تو کتنا برڈن ہے یہاں پر نائی سی وی ٹی پر خاص طور پر دوسرے صبحوں کی اگر میں بات کروں تو دیکھیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک کرم ہے کہ ہم فسیلٹی دوسرے لوگوں کو بھی دے رہے ہیں اپنے صوبے کے علاوہ بھی ہم نے پہلے دن سے یہ موٹو رکھا ہوا ہے کہ ہمارے لیے مریض صرف مریض ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو اس لیے ہم کسی بھی مریض کو کسی بھی قسم کی ٹیٹمنٹ ڈینائی نہیں کرتے اور اگر آپ نمبرز کی بات کریں تقریباً ساڑھے تین لاکھ پیشنٹ میں صرف 2023 کی بات کر رہا ہوں ساڑھے تین لاکھ پیشنٹ جائے نا ہم نے دوسرے صوبوں کے دیکھیں جس میں تقریباً ڈیڑھ لاکھ جو ہے وہ ان کا تعلق بلوچستان سے تھا کیونکہ وہاں پہ تو کوئی فیسلیٹی نہیں ہے اور تقریباً 80 نوے ہزار پنجاب کے ہیں باقی کیے پکے گلگت بلوچستان کے بھی پیشنٹ آرہے ہیں بہت کم پیشنٹ ہیں جو کہ اگر آپانستان سے آرہے ہیں صحیح جیسے کہ ناظرین سرنہ میں بتایا کہ جو بچوں کا جو پیٹس کمپلیکس ہے وہ تقریباً اس سال کے میڈ میں دو فلور اس کے تیار ہو جائیں گے اور امید ہے کہ اس کی اوپی ڈی اس کا وارڈ اور خاص طور پر جو ایمرجنسی ہے بچوں کی وہ جو ہے آپریشنل ہو جائے گی اور یہ کمپلیکس جو ہے اس میں بہت بڑا اسپیس ہے بچوں کے حوالے سے خاص طور پر اگر ہم بات کریں کیونکہ بلوچستان سے کافی بچے پیشنٹس یہاں لائے جاتے ہیں اگر ہم کے پی کے کی بات کریں تو وہاں سے بھی کافی پیشنٹ آتے ہیں سکھر کا جب ہم نے وزٹ کیا تھا انائی سی وی ڈی کا تو وہاں بہت زیادہ پنجاب سے خاص طور پر رحمیار خان کی بات کریں اگر ہم تو وہاں سے کافی بچے بچے بھی بڑے بھی پیشنٹس وہاں پر آئے ہوئے تھے تو یہ ایک جو اسپتال ہے جس کو دل کے امراض کا سپتال کا آ جاتا ہے یہ دنیا کی اگر ہم بات کریں تو یہ دنیا کا سب سے بڑا سپتال ہے یہاں اگر مریضوں کی تعداد دیکھیں تو دنیا میں کوئی ایسا سپتال نہیں ہے جس میں اتنے بڑی تعداد میں ٹریٹ کیا گیا ہو دل کے امراض کا ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ دوبارہ جوائن کرتا ہے موسیقی 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 ناظری ایک بار پھر خوش آمدیت کہتے ہیں سیٹلائٹ تقریباً تسپن یونٹ جو ہے وہ نائی سی ویڈی کے ستائی سیسپن یونٹ ہم بات کرتے ہیں کہ اگر نائی سی ویڈی کی تو یہ پورے سندھ میں پھیلا ہو ہے اب یہ مزید کیا پیشافت ہوگی یہ پوچھتے سمجھے بتائیں ستائیس چیسپن یونٹ ہو چکے ہیں ابھی تک نائی سی ویڈی کے مزید اور کتنے ابھی چیسپن یونٹ بنانے ہیں مطلب اگر ہم کراچی شہر کی بات کریں یا سندھ کی بات کریں تو کتنے ابھی مزید چیسپن یونٹ پہ کام ہو رہا ہے دیکھیں ہمارے چھبیس چیسپن یونٹ تھے اور ابھی لیٹے جو ایڈ ہوا ہے اس لسٹ میں وہ بھیریہ سٹی کا ہوا ہے چیسپن یونٹ ڈیفنیٹلی چیسپن یونٹ کی ریکوائرمنٹ تو ہے مگر ہمارے کچھ فینینشل اور ایڈمیسٹریڈی ویشوز ہیں اس کی ویسے ہم اکراوس اپورٹ بہت زیادہ فل بلون نہیں جا رہے بہت جہاں جہاں اشتر ضرورت ہے وہاں پہ ہم کر رہے ہیں نیر فیوچر میں ایک چیسپن یونٹ جو ہے ہائی کورٹ بیلڈنگ کے ساتھ ہم کر رہے ہیں کیونکہ وہاں پہ ہائی کورٹ ہے نیا سپریم کورٹ بن رہا ہے پروینشل اسیملی ہے ایف آئی اے کا آفیس ہے پاسپورٹ آفیس ہے تو اس میں ڈی ٹائم پہ بہت زیادہ لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے تو وہاں پہ ہم ایک ہوپفلی بدن امنت چیسپن یونٹ وہاں پہ ہم سٹارٹ کر دیں گے دوسرے سن گورنمنٹ کی طرف سے ایک اسپطال ہے جو کہ بلدیاں میں ہے وہ ہمیں ہینڈ آور کرنے کیلئے وہ انہوں نے بات کی ہے اس کی ایم او یو وغیرہ تیار ہو رہے ہیں اس میں ابھی اس وقت ہم ایز ایچ ایس پین یونٹ سٹارٹ کر رہے ہیں اس کو مگر فیوچر میں نیکسٹ یئر کیونکہ اس کے اندر انجیو گریفی اور تھیٹر ساری بڑلنگ کمپلیٹ ہے وہ ساری فیسیلیٹی ہے تو پھر نیکسٹ یئر سے جب بجٹ آ جائے گا انجیو گریفی مشین اسٹال ہوگی پھر سجری وغیرہ تو پھر وہ فل بلون ہسپٹل کے طور پر سٹارٹ ہو جائے گا بلدیاں میں ہیں اور اس کی کپیسٹی سکسٹی فائیب بیٹڈ ہے تو امید ہے کہ ایک وہ بہت بڑا اضافہ ہوگا اسپیشلی وہاں کی عبادی اور اسپیشلی جو بلوشتان کی عبادی جو ہب ریور روڈ ہے وہ سیدھے اسی طرف آتی ہے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا فیچر میں ہم سے گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہم جو ہے چیس پین یونٹ اباسی شہید کے لیے ڈیولپ کریں تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں فنڈ وغیرہ مل جائیں تو ایک چیس پین یونٹ جو ہے ہم اباسی شہید کے لیے بھی کے ایک ہنڈ ور ہو جائے گا آپ کے جو کراچی سٹوٹ اپ ہارڈ ڈیزیز ہے وہ کب آپ لوگ کے ہنڈ ور ہوگا کیونکہ کافی دفعہ میر کراچی اس کا تذکرہ کٹ چکے تھے کہ یہ نائی سی ویڈی کے انڈر چلا جائے گا اور اس پر تھوڑا سکھ کام ہوگا اس کے لیے ابھی چیس پین یونٹ تو ہمیں رائے نائی سی ویڈی کا وہاں پہ ہے اور ہمارے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں ہارٹ اٹیک کے جتنے پیشنٹ وہاں چار پانچ نوزانہ تقریبا آتے ہیں تو ان کو وہ یہاں شف کر دیتے ہیں میر صاحب کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں بات ہوئی ہے اس بات اس بارے میں اور سی ایم صاحب سے بھی بات ہوئی ہے کراچی ہارٹ سے ریلیٹڈ معاملات یہ ہے کہ وہ درہ تھوڑا سا سٹی ڈسٹک گورنمنٹ کے انڈر ہیں اور ہم جو ہیں سندھ گورنمنٹ کے انڈر ہیں تو وہ ساری چیزیں جو ہیں ایک دفت سیٹل ہو جائیں کہ ہنڈنگ ٹیکنگ آور میں کوئی کسی کو پریشانی نہ ہو اور پھر کیونکہ ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے تو اس کے اولینے کے لیے ہمیں ڈیفنیٹلی ہیومن ریسورس جو ہمیں زیادہ مسئلہ نہیں ہوگا مگر فیننشل اس کی جو امپلیکیشن ہے اس کے لیے جو ہیں اگر چیزیں پروائیڈ ہو جائیں گی تو پھر وہاں کی جو اس وقت ایگزیسٹنگ ایڈمیسٹیشن ہے اس کے ساتھ مل کے اور پھر وہ اس کو ٹیک آور کریں گے سرک کتنی اوبیڈی ہے مطلب ڈیلی کی اگر ہم اوبیڈی کی بات کریں پھر جو شام کی اوبیڈی شروع کی گئی تھی تو وہ اوبیڈی ابھی چل رہی ہے شام کی یا صرف صبح میں ہی اوبیڈی چل رہی ہے نہیں ہماری دو قسم کی اوبیڈی ہیں ایک جنرل وارڈ کی ہے جو فری ہے وہ صبح سے لے کے شام پانچ بے تک چلتی ہیں وہ تقریباً چالیس سے بیالیس اوبیڈی ہیں جو ڈیلی کی بنیاد میں صبح آٹھ ویڈی سٹارٹ ہوتی ہیں اور شام پانچ بے تک چلتی ہیں اس سے ایک بہت بڑا والیوم ہے تقریباً اوبیڈی میں جو پیشنٹ آتا ہے نو سو سے ہزار وہ ہم ڈیلی کی بنیاد پر کیٹر کرتے ہیں اور ان پیشنٹس کو پھر نیچے سے ہمیں دوائی بھی ہم دوائی بھی فری دیتے ہیں دوسرا گروپ ہے جو شام تین بجے سے شروع ہوتا ہے وہ پھر گرن بارڈی کی اجازت سے تین بجے سے نو بجے تک پرائیویٹ اوپڑی ہے وہ سیکنڈ فلور پہ برکول آلا کمپاؤنڈ میں ہوتی ہے جو آن پیمنٹ ہے مگر اس کی پیمنٹ کا موڈی ہے کہ وہ کنسلٹنٹ ہسپتال سے شیئر کرتا ہے تاکہ وہ فیسلیڈی اگر یوز کر رہے تو ہسپٹل کو بھی کوئی اس میں سے اماؤنڈ شیئر کریں سہی سر اچھا مجھے بتائیں کہ سیٹلائٹ کیا کر ہم بات کریں کتنے سیٹلائٹس ہیں اور کچھ چیسپینڈ یہ نور کو کہا گیا تھا کہ اس کو سیٹلائٹ میں کنورٹ کر دے بلکہ ایک دو کو کیا بھی گیا تھا تو کتنے سیٹلائٹ ابھی سینٹر کام کر رہے ہیں سیٹلائٹ سینٹر اگر آپ سٹارٹ کریں تو سکھر جو ہمارا میجر ہسپٹل بہت بڑا ہسپٹل ہے وہ بھی ایٹ فلور بیلڈنگ ہے اس میں تمام فسیلیٹی اویلبل ہے اس کے بعد اگر نیچے ہیں تو خیرپور میں ہمارا ہسپٹل ہے فول بلون اس کے بعد پھر ہم لڑکانہ میں ہماری فسیلیٹی جو کہ ملٹی منڈیلیٹی سجی وغیرہ سب ہو رہی ہیں وہاں پہ اس کے بعد آپ سیون آ جائیں سیون کے بعد جو ہے نواب شاہ میں ہماری فسیلیٹی ہے پھر حیدر آباد میں اور حیدر آباد کے ساتھ ہی آگے ٹرنو موت خان میں یہ آٹھ سینٹر ہو گئے اور نوہ سینٹر ہمارا مٹھی میں ہے جہاں پھر پرائیمری تو اس میں بھی ہماری فسیلیٹی ہے سر ان سیٹر لائٹس میں تمام سرویسز پروائیڈ کی جارہی ہیں ٹیسٹ سے لے کے آپریٹشن سے لے کے سرزیری سے لے کے ہر چیز نہیں سوائے کراچی ٹرنو موت خان سکھر ہیدر آباد اور لڑکانہ جہاں پہ تمام میجر موڈیلیٹیز جینا وہ آفر ہو رہی ہیں جیسا کہ کارڈیک سیجری بچوں کی بڑوں کی الیکٹرو فیزیولوجی کی سرویسز پیس میکر کی فسیلیٹی اور باقی پرائیمری تو وہاں ہو رہی ہیں تو یہ ان چار سینٹرز میں ہیں ابھی اس وقت کارڈیک سیجری بکاہ سینٹرز میں شروع نہیں ہوئی صحیح مجھے سر ہمیں بتائیں کہ دل کا امراض ہم دیکھتے ہیں دن دن مدن اضافہ ہو رہا ہے مریضوں میں پھر دوسری بات ہی کہ ہم ہائپرٹنسیف دیکھتے ہیں زیبتیز کا اگر ہم دیکھ لیں تو ہم شاید نمبر ون پر آ چکے ہیں اس وقت ہم پہلے ساتھ میں نمبر پہ تھے پھر تیسرے پہ آئے اور ہم پہلے نمبر پہ آ گئے کیوں اتنا زیادہ ہمارے ملک میں دل کا امراض یا ڈائیبیٹیز یا ہائپرٹنشن جو دل بلڈ پیشر کا مرض ہے وہ اتنا زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ جنرل پبلک میں ان چیزوں کے بارے میں ایڈیوکیشن کرائی نہیں گئی ہے ہوئی نہیں ہے اس لیے جو لوگ ہیں وہ اس بیماری کے متعلق جانتے نہیں ہیں اور جب یہ بیماری ہو جاتی ہے تو اس کے لیے جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے بھی وہ تیار نہیں ہوتے تو اب چونکہ اوورال پاکستان میں شوگر کا مرض جائے نا ینگر ایج گروپ میں زیادہ ہو گیا ہے تو اس کی وجہ سے پہ پیرلل جو ہے آپ کی کانوی آٹری ڈیزیز بھی ینگر ایج گروپ میں آ گئی ہے اور بلڈ پیشر کا بھی مرض ڈیفنیٹلی اس میں ملٹی موڈیلیٹی فیکٹرز ہیں کہ آپ کی نیند پوری نہیں ہونا آپ کو ذہنی طور پر پریشان ہیں آپ کی فیملی ٹینڈنسی ہے آپ کو گردے کی تکلیف ہے اور باقی یہ کہ آپ اگر ڈیگ نوز ہو گئے تو آپ پھر علاج نہیں کر رہے دوائی صحیح نہیں کھا رہے تو یہ سارے فیکٹرز مل کے جائے نا اس بیماری کو زیادہ کومن کر رہے ہیں صحیح سر پیغام کیا دینا چاہیں گے پبلک کو خاص طور پر پیغام میں جو کہ یوزیلی ہم لوگ ہمیشہ سے بتاتے ہیں کہ آپ نے زندگی کو آسان رکھنا ہے آسان رکھنے کے لیے آپ نے سادہ خوراک استعمال کرنی ہے اور آپ نے سادگی کو استعمال کرتے ہوئے اپنی جو ایکسرسائز کا ایلیمنٹ ہے اس کو بڑھانا ہے کوئی بھی چیز دو کلومیٹر کے اندر ہو اس میں آپ کسی قسم کی کوئی موٹر سائیکل یا گاڑی استعمال نہ کریں یا واک کریں یا موٹر سائیکل استعمال کریں تیسری چیز یہ کہ آپ نے یہ اپنی زندگی کا اصول بلانے لئے کہ آپ جو ہے اللہ میں نے جب رات سونے کے لئے بنائی ہے تو آپ کوشش کریں کہ نو سے دس بجے تک سو جائیں اور پھر آرلی ماننگ جاگ جائیں یہ چھوڑی شوٹی چیزیں کرنے سے بہت ساری چیزیں جو ہیں نا آپ کے لئے فائدہ مند ہو جائیں گی پانی کا استعمال بڑھا کے رکھیں اور ڈائٹ جیسے میں نے کہا کہ وہ ہیلڈی ڈائٹ آپ استعمال کریں بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم دینے کا جیسے کہ سانڈے میں بتایا کہ اپنی غزہ کا خاص طور پر خیال رکھیں سادہ غزہ استعمال کریں چہل قدمی بہت زیادہ ہماری زندگی اسے چہل قدمی جا چکی ہے اگر ہم نوجوانوں کی بات کریں تو ہر دو منٹ کی بات اگر ان کو کہیں دو قدم پر بھی جانا ہے تو وہ موٹسائیکل کا ہی استعمال کریں گے سب سے بڑی وجہ نوجوانوں میں جو ہم نمبر ون پر پوری دنیا میں پاکستان نمبر ون پر آگیا ہے زیبی تیز اگر دو ایم کی اگر ہم بات کریں تو نمبر ون پر آگیا ہے یہ ایک بہت بڑا خطرناک سائن ہے کہ ہم زیبی تیز جیسے مرز پر ہم نمبر دوسرے پر آگئے ہیں زیبی تیز کی اگر ہم بات کریں تو یہ مرز انتہائی خطرناک ہے اگر زیبی تیز کی اگر آپ ادویات نہیں کھا رہے ہیں تو آپ ڈیفنیٹلی آپ کی شریانے جو ہیں وہ انوالو ہوں گی آپ دل کے مرز کا بھی شکار ہوں گے آپ بلند فشارے خون کا بھی شکار ہوں گے تو یہ اگر ہم پاکستان میں دیکھیں تو سینٹرل اوبیسٹی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو فاس فوڈ کا بڑھتا ہوا استعمال ہے ہر گلی کے کونے پر آپ کو فاس فوڈ کی دکان ملتی ہے اور رات کو وہاں ایک رش لگاوا ہوتا ہے رات کے دو دو بجے تک اور لوگ وہی کھانا کھا رہے ہوتے ہیں جبکہ گھر کا ہیلڈی کھانا صاف سترے ہاتھوں سے بنا ہوا کھانا اچھا کھانا وہ اس کو کھانے اس کھانے کو پسند ہی نہیں کرتے اور اگر ہم سکول کے بچوں کی بات کرے تو وہ فروٹ سے پھلوں سے سبزیوں سے بہت دور ہے وہ پیزا کھانا پسند کرتے ہیں برگر کھانا پسند کرتے ہیں وہ سوپ ڈرنگ پھینہ پسند کرتے ہیں لیکن یہ جو گھر کا اچھا کھانا ہے ساف سترہ کھانا ہے فروٹ ہے جو ہماری جسم کے لیے بہت ضروری ہے ہمارے دماغی صحت کے لیے بہت ضروری ہے چلنا پھڑنا ہماری دماغ کے لیے ہمارے جسم کے لیے ضروری ہے اس کو کھانا پسند نہیں کرتے لیکن فاس فوڈ کا برطبہ استعمال جو ہے وہ نوجوانوں میں نہ صرف زیابتی دل کا امراض بلکہ بلند فشار خون کا مرض بھی نوجوانوں میں بڑھتا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ناظرین ہمیں اجازت دے جیگا اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی